بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید عزیم آپ سب بھیری اس فرگئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رکھے بات رکھے اسلام اس لاتا رکھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں نے کچھ لمبا چھوڑا کام شروع کیا ہے اور گرمی ہے جی آج بٹی ہی شدید قسم کی اور یہاں پہ میں نے رکھا ہے جی چکن دو کے یہاں پہ میں نے چاول دو کے لیے اور ادھر اس دیکھچے میں نے چاول دو کے لیے پانی رکھا ہے سبزیاں ہوگا رہا بھی میں نے دو کے لیے پیاس کارٹ کے ٹوماٹر ہری میں چیدر ہر چیز دو دا کے لیے لگتے کیونکہ میں ہوا آج بھی آپ کے گلو پر اکیلی بندی اور آج میں کیا کر رہی ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے رکھا ہوں جی اس کے پہلے میرے پیسٹ ہے جو چینل پہ نہیں بہن بہی ہیں وہ پریز یاد کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پوری دیکھ لے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے پیارے بیرے کمیٹ بھی کریے گا پیشنے گھر میں ب بچہ شہر کر رہا ہے جب وہ اپنی بات ہتم کر لیں تو اس کے بعد بھی رہا ہم آپ کے ساتھ اپنا جو بلاؤ گیا وہ کانٹی میل کریں گے اسلام جی میں بنا رہی ہوں آج مستری بھائیوں کا کھانا ہم آپ کو پانچے دنوں سے بتا رہے ہیں ہمیں یہ ایک دو دن کا کامل ہے کہ ایک دو دن کا کامل ہے گے اس کی وجہ یہ پہلے آرہے تھے دو مستری تو ہمیں یہ تاکہ دونوں ملتے کریں گے تو کام تو تھوڑے ہی ہے مگر برسوں سے ایک مستری آرہے ہیں اب یہ ٹھیک پہلے کی اپنی مرضی ہوتی ہے جب مستری دوستے کام سے فارغ ہوتی ہے وہ در بھی ہی دیتے ہیں تو ایک تو ہمارا پتہ لگا ہوگا تو اس وجہ سے ایک مستری ہو نہیں ہے جس میں کام پڑا سا لمبا ہو گیا مگر یہ کہ آج امید ہے کہ مطلب 99% جو کام ہے نہ وہ ختم ہو جائے گا کوئی تھوڑا بہت بچ گیا چند گھنٹوں گا تو وہ ستہ وکا لیا پسٹو پھر لگا جائے مگر یہ کہ پورے دن کا کام جائے وہ آج ختم ہو لی تو میں نے پہلے سے پلان کیا کہ جس دن مستے بھائیوں کا پلاس دے ہوگا اس دن ہم ان کا کھانا پھائیں کیونکہ ہم نے ٹھیکہ کیا تو ٹھیکہ میں کھانا مانا دو ہی رہتے ہیں ہم باس ان کو چاہے لے دیتے سے پہلے تو آج میں پناہ رہی ہوں جی چکن اور قدود قدود آپ کو پتا ہے کہ بڑی ہی اچھی تھنڈی سبزی ہے جس پر سب پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے پھر آج یہ پلان کیا ہے اسوال میں پھی آس پرا سößیاں رہا ہے کہ میں پھر آ س Ont next ہم ٹھیک ہا جد بھائیے کہ میں جز ہی کی بھائی بھیگ پڑا خلال رہا ہے کہ میں وسط ٹھیکہ делают بہتر تھا میں فاتhまہ پلاز میں فاتhما اپس مجھے لکھا رہی سو مجھے مجھے یہ ایسا ہے اس پہل رہا ہے پاپا اس کے لے کے آگے تو جب آئے تو کہتے ہیں ماما سکون میں آج دیکشن تھا ووٹی ہو رہی تھی تو میمز کیا مجھے کہ اب ماما سے کوئی اگر گزارا ہو سکتا ہے تو کر لیں تو پھر میں نے اس کو واپس بھی دیا میں نے کہا کہ میں نے مجھے پتا رہی تھا تو میں آپ کو نہ بھول آتی کہ گرمی میں جا رہی ایک بار دب اب اب اس کو دبارہ سوگا مجھے پتا رہی تھا اگرہ سکتا رہی تھا اگرہ سکتا رہی تھا میں نے میانیور میری دیورانی میں میرکے نندوں کی مگنیاں نند کا نکاہ ہوا جیسے میری ساس کا انتقال ہوا جیتنی یادری ہوتی ہے دیوروں کی شادیاں ہم نے بڑے اچھے ٹریکے سسم آلی ہیں ہم تقریباً پی 35 پی سے لوگوں کا کھانا بھی بناتی رہی ہیں اور دست ڈشیں بھی اپناتی رہی ہیں وہ بھی بڑا اچھا کھانا نہیں دیئے ادھر وہاں مشکل ہی رہی ہے تو یہاں بے فران جونس ہم ہو رہے ہیں وہاں تکاوا دیئے ہیں اور آج پالر بھی مطاہ میں ادھر بھی نظر آئی ہے کہ ابھی طرف مجھے آواز کو نہیں دیو اچھیوں نے کہا کہ یہ آج ہے مدہ ہے کہ نظر کو رکھ نہیں پڑتی ہے تو اس میں ٹکن ڈال دیئے اب میں ساسا جلی سے کھڈو کی ٹٹی چاہ رہی ہیں انہیں شاڑی میں قریب رہت ہی تو مجھے باہر باہر اچھنا نہیں کھانے میسل میں ہمارے ایک مستری بھائیاں ایک مجھے بابا جی جنہوں نے پہلے دن سے وہ ہمارے گھر میں جب کام شروع کر پہلے دنوں آئے اور مستری جو بھائی ہیں جو آج ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں تک کام کر رہے جو ہمیں سارے مستری بھائی بھائی ہیں اور بابا جی پہلے دن سے ہمارے ساتھ پہ اوڈا تک دو بندے ہوں اور ایک ہمیں پہلے دن سے ہمارے ساتھ پہ اور آہد تک دو بندے ہو ہیں اور ایک ہم نے پہ جو ہمارے ٹکدار بھائی ہیں ان کو بھی ہمیں بلایا کہ چلو آج آخری دنہ آپ ہی ہیں میں نے ایک مرے پہلے گھر میں ایک میرے بو ہوں گے اور ایک میرا پتی ہجا رگتا ہے جس سے ہم نے چکاٹے بنوائیں اس کو پہلے ہی آنا اور اس سے آبتہ ملادی نہیں دیا۔ تو اس نے آج کا ٹائم دیا تھا۔ ان کے ہم سے کہا کہ آج آنا ہی ہے تو کھانے پہ آج ہوں جب ہوتا رکھتا۔ جیسے ہی تھوڑا سا پرنگے کام دیت ہوں تھا تو میں نے کہ سادھ سا چاوٹو بھول کر لیے کروڑا دی کیونکہ آدمی بنا لیے زہدہ اوزی میں نے بنا لیے کہ گروہ لیے زہدہ بنا لیے تو تھوڑا سا نا ملے دار لگ رہا تھا میں نے کہ چاوٹو بھول ہے وہ اچھا نا دریجن اور زہدہ اچھا نا بنے تو ابھی تو بڑے چھے لیے میں نے کہ ہمیں آبی جیسے ہی کے ساتھ کارگوی در ملوں کی ہوگی رہا ہم جان گھر دیا چاوٹو یہ بتانے میں مجھے ان کا تضاربہ ہوگیا ہے گار وہ دور ہیں میرے پاس نہ وہ نہیں ہے یہ گھنے چاوٹو کا پانی تازے والا چھاننا پور چونس جیسے کل میں دیکھتے میں یہ پاڑا پانی جا رہی ہوں کیونکہ اسی دیکھتے میں ان کو دم آگا رہا ہوں کدور اتنا پانی چھوڑا تھی کہ کدور جانا وہ خوش کی نہیں ہو رہا پانی خوش کی نہیں ہو رہا برناب تک سالن میں ہوتی ہے یہاں پہنے راکھیں یہاں پہنے رہے ہیں کہ کراچیوں میں اچھکے بڑی سرز ہے یہاں پہنے نئے فینشن سے مزر ہوئی ہے کیونکہ ازام ہوتی تھی ازور اگی اور یہی مستر بھائی خانے کا تائمہ تو آج میلے کے لیے روٹیشن میں لے دوڑی ہوں مجھے کسی کو کھانا کھانا بڑا اچھا رہت ہے مجھے دو چپ لوگوں نے بڑکا بڑا کیا کرنے ہیں ہم اللہ کی بڑا چھوڑوں ہوں یہاں پہنے کی مگنیاں میرا برناب تک ساتھ رہا تھا کہ میں مانگوں کو کھانا کھانا ہوں یہ واچحہ مجھے کہہ رہے تھا جو بارے ٹاول ملاو میں نے کہا نہیں ہارے میں لیتہ بنا رہا ہے کیونکہ سیدھی گر میں پڑی ہے یہ سیدھی بھی دیکھیں یہاں مقاموں کی جوشی ہے تو ہر کے کلسی پر بہتک کرتا ہے اس کو بہتر منا رکھیں لیکن بس اپنی بہترین کو کینی نے آجا دے گاب نہیں ہوا کہ یہ پوری ہو جائے دوار کے لئے جائے یہ دو ہے انجھے رکھتا پانی کا گناہ یہ بکرنا ہے اگلیب مجیب اس کی مجرد روڑت نہیں ہے یہ وہ آپ کی مغارپن کا تلگائے آواز کی مغارپن کا بلو ہو جائے ہم نے بہترین کیا ہوا ہے وڑیوں کے لئے تو نتر کہا رہا ہے آج کے مغیر پر پانچ کر رہا ہوں گرد کی باتی باتی بہت ساہر ہے ایسے گرد چھائیں گے اب سوڑے میوہ جاتے میں نے لیا جی خوفرہ بنام کشمش اور مربے سوڑے مربے سوڑے پوز سوڑے مجھے مجھے ایک شکر ہے کہ اچھا والی ہے مجھے یہ تھا کہ جاوے تھوڑا سو مٹے سہیں لیکن کھلے کھلے والی ہیں چلے پھر کھلا لیں نہ ہے کہ پپا خانہ منہ جی ہم نے اس کمرے میں لگایا اور اتنی اہمار دل سے میں لگایا کہ آپ کو دکھا دیں کیونکہ تائم جو زیادہ ہو گیا تھا موہ سے خود اتنی گرمی لگی ہوئی تھی میچے کالر سے بھی واضحان تھی ابھی ایک میری کلائنٹ بچی سوہ سے آگے بھٹی تو اس نے کٹنگ کروانی تھی وہ نراض ہو کے چلے گی میں اس کے دوسرے کال آئی ہے کہ بچی بیٹھ بٹھ کے آگے آپ نے کٹنگ لے گی وہ اصل نہیں کہ سوڑنکے تھا تو موڑی نہیں تھا اس کے ساتھ جانا ہوگا لیکن وہ نراض ہو کے چلے گی تو یہ ہے کہ مٹھائی کے دکھے تین عزت ہم نے موڑائے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ بابا جی ہے مجدور ریجا کے کام کرتے ہیں وہ پہلے دن سے ہمارے گا رہے تھے اور آج تک وہ ہر دن ہمارے گا رہے ہیں جب جب مستی لگے تو ایک بھائی ہیں جن کا کام ہمیں بہت پسندہ باقی سب بھی اچھا کام کرتے ہیں لیکن آپ کسی کی اپنی دی پسندہ ستی ہے تو ان کو ہمیں حسوس سیتوں پر تک نہیں اس سے کام کروانا ہے تو ایک دبہ ان کے لیے ہیں ایک بھائی کے لیے ہیں اور ایک دبہ تیسرا میں بھائی میں نیچے گئی ہوئی تھی تو جو ٹھیک ہزار بھائی تھے ایک دبہ ان کے لیے تھا تو اکوال صاحب نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا اکوال صاحب اکیلے تو ویڈیو میں آتے نہیں تو انہوں نے ان کو جلدی بھی چی انہوں نے کھانا نہیں کھا میں نے کہا میرے پیٹ میں کوئی دراب بھی ہے بس آتے محبت کے لیے میں نے حاضری دے دیا تو اکوال صاحب نے ان کے اسے کٹبہ جو ہے کو دے دیا تو یہ وہ تو لے نہیں رہتے کہتے ہیں کہ اس کے ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے کہا کہ یہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ انہوں نے بہت عامل کیا کیونکہ تھی یہ میرا میکہ گاؤں ہیں اور یہاں پہ میرے سارے بھائی ہیں آپ نے تو سارے بھائیوں نے بڑا کوپریٹ کیا جن سے ہم نے سمان حریدہ انہوں نے بھی کافی ادار بھی کیا اور کافی لانگ ٹائم کے لیے ادار کیا ایسے کوئی کرتا نہیں ہے اور کیا اس سے کہتے ہیں کہ تھے کے در بھائی نے بھی بہت کم ریٹ لگایا بہت سمجھتی کہ میرے بھائی نے کہا کہ ہمارا کاملی ہے بہت سارہ کیونکہ بہت سارہ اتنا ریٹ لگایا کہ ہم وہ دہرانہ ہوگئے کوئی حالان کہ کوئی اور لوگ جن سے ہم نے پوچھا قریبی بھی تھے تو وہ اتنا ریٹ نہیں لگا رہے اور اس کے علاوہ جو کیا اس کو کہتے ہیں یہ دور بھائی نے ہاں بات یہ کرنا چاہتی کہ ابھی میرے امی لوگ مکار میں آنا چاہتے ہیں تو یہی دیکھے دار ان کو بیس روپے زیادہ ریٹ لگا رہے کہتے ہیں کہ وہ بیانتی اس میں ان کو کم لگایا تو یہ ان کے بہت بہت نوازے سے اور وہ شکے ہیں کہ انہوں نے میرے ساری اتنا پرومن کیا تو یہ بھی ہم میرے دردے دینا میں نے یہ ہی رکھے ہیں میں نے کہا ان کو فریج میں تو نہیں رکھوں گی کیونکہ فریج میں رکھنے چلا کچھ لکت ہی ہو جاتا ہے تو پریشان جال رہے ہیں کہ ان کو رکھوں گا کمرے میں گرمی بہت ہے تو یہ جب وہ بھائی جائیں گے شام کو تو پھر جائتے ہو گنا ان کو دے دیں گے وہ تو ابھی در ہی ہے دیکھے در گئے لگا اللہ کا شکر ہے کہ سیف تھے تالہ سارے لگا کے سوئے ہوئے تھے ہمارے پاس شاہدی کی انکھول کے آگے انہوں نے دیکھے نراز تو صبح رکھو جلے گے اب آتے یونی فارم نہیں شاہدی یہ بس آب آپ نے ہوتا رہا تھا تو تیرے پاپا نے چیزیں سٹ کر کر رکھنے نہیں کوئی چیزیں تو ردر ہوگی پھر وہ دل کر دیں گے شام نہیں شام نہیں شام نہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اپسا پھائیں کہ ہماری جائے الحمدللہ جی سب نے کھانا کھالی ہے اور ابھی میں آئی تھی میں نے کہا برتل سے مٹھتے ہیں اور جا کے ان کو دھوتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے ایک اور میمان بھی آگتے اوپر سے جن کو ہم نے یہاں پر بٹھا کے کھانا دیا وہ میرے بڑے بین ہوئی وہ بھی یہی کام کرتے ہیں مگر یہ کے جس وقت ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت اور ابھی جو ہم کیچن کی شخص ڈالنی ہے وہ ٹھیک میں نہیں تھی اور اس کا ریٹ بھی بھائی لوگ زیادہ مانگ رہے ہیں جنہ جتنا باقی جس ریٹ پہ کام ہو ہے کہتے ہیں کہ اس سے ڈبل لیں گے تو یہ بات پھر اکواز صاحب کی سمجھ میں نہیں ہمیں اس لئے بھائی جن سے کہتے ہیں کہ میں آج جو جاتے ہیں پانچ بجے اور دو بجے چھوٹی کر کے آجاتے ہیں گرمی میں شہدول ہوتا ہے تو دو بجے چھوٹی کر کے آج گرمی آج میں چکر بڑا بچیوں نہیں سمجھ شام کو میں مہندی کی برائیٹ تیار کرنی ہے اور اگلے تین دن میرے بڑے ٹاف ہیں اور ہمشتری میں کام بھی ہتم نہیں ہوا ایک دن کام لگتا ہوگی کہ میری بلکل بولا ہن میرے دن ہن دن ہن آپ دن دیں ہم کردیں ہوگی ہے کہ ہر گرد سی شاید ہے دوب نہیں ہے گرد سی شاید ہے جس پیسا خبز بن گیا ہے میرا تو دل کے براہ رہا ہے یہ دیکھیں جی کچھ ایسا موسم ہو رہا ہے گرد چھائی ہوئی ہے ہوا بھی نہیں ہے بلکل ساکت پڑے ہوئے ہیں درہتی یہ دیکھ لیں جس کے جس پیسا ایسے گھڑن شکریہ